یا بڑے عرب سے سی niبیت چل رہی ہے جو کہ پاکستان میں نہیں AMD پورے دنیا میں چل رہی ہے کہ ڈگری ضروری ہے یا سکل سیٹ یہ دو ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم یہ جو کہتی ہے کہ ڈگری ضروری ہے دوسری ایکسٹریم یہ جو کہتی ہے کہ ڈگری ضروری نہیں ہے سکل سیٹ ہنا چاہیے یا اگر دیکھا جائے اکی ہے ڈگری آپ کی بہت ضروری ہے اس کے بغیر دوسری بھی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن on the other hand آپ کا skill set بھی ضروری نہیں ہے degree سے زیادہ skill set ضروری ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو institutions ہیں ہمارے جتنے بھی institutions ہیں یہ کر کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ان کے پاس students ہیں ان کو یہ بنا دیتے ہیں کتابی کی گا آپ کا بچہ جا رہا ہے چار سال وہ degree کہہ رہا ہے جب وہ واپس آ رہا ہے تو اس کے پاس کوئی skill set نہیں ہے سات لاکھ سے لے کے چالیس لاکھ تک آپ degree کرتے ہو جب آپ job hurt کے لیے نکلتے ہو تو آپ کو کوئی بھی نہیں رکھتا even آپ کو cv تک نہیں لکھنی آتی ٹھیک ہے کبھی آپ ایک کو کہتے ہو cv لکھتے ہو کبھی دوسرے کو کہتے ہو cv لکھتے ہو یہ حالات ہیں ہمارے ٹھیک ہے ہونا کے چاہیے کہ دیکھو کوئی بھی ملک ہے وہ انڈسٹری سے جب وہ پوچھتا ہے کہ انڈسٹری کی کیا demand ہے ٹھیک ہے کہ انڈسٹری کو کیا چیز چاہیے کیا skill set چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ بجائے کتابی کیڑا ان کو چار سال بنا ہو آپ ان کو وہ skills دو کہ وہ degree کرتا ہے degree کرنے کے ساتھ اس کو کوئی skill set ملے یہاں پہ آپ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بتا دو institute جو آپ کو hands on دے رہا ہے کسی چیز پر ٹھیک ہے یا آپ کو basic وہ چیزیں سمجھا رہا ہے آپ کو صرف وہ theory 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 آپ theory سے کیا کرو گے کل کو آپ کسی بھی company میں جاتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی آپ کو آتا کیا ہے ٹھیک ہے آپ کسی چیز پر کام کر سکتے ہو جب آپ کو نوکری یا کر میں کہتا ہوں سپارشوں سے بھی مل جائے گی سب کچھ ہو جائے گا آخر میں مسئلہ کیا آتا ہے کیا آپ کا skill set ہی نہیں ہے آپ وہاں پہ وہ time waste کرو گے waste نہیں کرو گے آپ سیکھو گے اچھی چیزیں آپ سیکھو گے but وہ سارا time آپ کا جو جب آپ پڑھ رہے تھے جب آپ degree complete کر رہے تھے تب ہونے چاہیے تھا ٹھیک ہے وہ آپ کرتے ہو پھر جس time پہ آپ کی job لگتی ہے پہلے تو آپ کو پاکستان میں ملتی نہیں ہے job ٹھیک ہے جو cdc چیز ہے لیکن جب آپ کو مل جاتی ہے مطلب قسمت سے آپ کو مل جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت struggle کرتے ہو تو یار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ degree ضروری بالکل ہے لیکن سب سے پہلا کام یہ کرو کہ کوئی skill سیکھو کوئی skill set بناو ٹھیک ہے جو کہ آپ کل کو کدھر جاؤ تو آپ کو وہ کام آئے ٹھیک ہے ہمارے institute کو یہ چاہیے کہ یار جائیں باہر market میں نکلیں industry sector میں گھسیں اور ان سے پوچھیں کہ یار ایسی ہماری کیا requirement ہے کیا need ہے industry کی جس کے لیے ہم بچے کو تیار کریں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ ہمارے میں IT سیکٹری لے لیتا ہوں CS کے جتنا بھی بندہ آ رہا ہے کافی اچھے اچھی universities سے چند لوگ ایسے ہیں جن کو تھوڑا idea تھا تو انہیں different courses کر لیے اپنے ان پہ انہیں کچھ نہ کچھ کر لیا ٹھیک ہے باقی اور ایسی عوام آ رہی ہے جو کہ مطلب بلکلی fresh graduates ہیں جن کو theory تو آتی ہے لیکن کام نہیں آتا degree پھر کس کام کی رہی تو یار میں نے کل بھی یہ بات کی ہے میں آج پھر یہ بات کروں گا کہ جب آپ اپنی degree complete کر رہے ہوتے ہو اس کے ساتھ ساتھ دیکھو ہماری institutions کو مار ہے ٹھیک ہے ان کو idea ہی نہیں ہے کہ انہیں آگے کرنا کیا ہے تو چیز یہ کہ آپ نکلو youtube آپ کے پاس ہے internet پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو available نہ ہو ٹھیک ہے جو آپ کا interest ہے وہ چیز پکڑو چاہے وہ cloud ہے cyber security ہے data sciences ہے کچھ بھی ہے اس پہ آپ کام سیکھو hands on experience لو جو کہ بہت ضروری ہے کل کو آپ جس طرح مارکٹ میں نکلو گے تو یہ آپ کی ایک need ہے آپ کو CS کی خالی degree سے نوکری نہیں ملنی میں آپ کو demotivate نہیں کر رہا میں آپ motivate کر رہا ہوں کہ آپ کوئی skill set ایسا سیکھ لو جو آپ کو in future کام آئے تو میں ساتھ ساتھ اس پہ اور بھی discussions کروں گا تو آج کے لیے کافی ہے اور پھر ملتے ہیں میں بھی نکلوں گا تھوڑے ٹائم میں کام شام ختم ہو جائے تو پھر میں بھی نکلتا ہوں اور پھر ملتے ہیں